دست دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا بحافظم وقائدن بناصرم بدلیلن وائنا عطا تسکنہو ارزاقاتمم وطمت اعبو فیہا طویلا یا کشف الكربیم وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحقیق الحسین یاب الفضل العباس علیہ السلام رب صلی اللہ محمد وعلي محمد وعجل فرجا علی محمد اللہ واجب بنائی ہے خاندن سید آتے مل کے سلوات تلاوت فرم نعرِ تکبیر خالق ایک بردنام بلند ہے اپنے اپنے تھوڑا نہ سمجھو مل کے جواب دے بھی آئے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مل کے بولو حیدری نعرِ نعرِ خمِ غدیر نوجرِ نعرِ نعرِ بھولے سنتِ غدیر ماتمی بولے حیدری حسینیت یزیدیت دو جہانہ دی سین ددش مناتے لانت برائے خشنو دیئے محمد و اہل بیت محمد باوازِ بھلن سلوات دعا ہے پروردگارِ عالم تمام ازرار دا ذکرِ پاک اسٹو رایا قبول اور منظور فرمائے جتنے قدم حسین بادشاہ بھی پاک مانو مکان دے مینائے ہو جناب سیدہ عجرِ عظیم عطا فرمائے الہی آمین ساڑے نہائیت ہی محترم جنابِ انکل حاجی محمد اقبال صاحب نمالک شفاہِ کاملہ عطا فرمائے انہوں دے بیٹے حاجی عمران حاجی رضوانِ دردن مالک شہزادہِ علی اسرد صدقہ حیاتِ علمات میں پتر عطا فرمائے الہی آمین بائی شہباز نوشی صاحب مالک توفیقاتِ خیرچ اضافہ فرمائے بیکو بندے آمین نہیں پیادے میں تونو امیر المومنین دا ایک فرمان سنا دیما علی بادشاہ فرمائے ان کوئی مومن کسے دوسرے مومن وسط دعا منگے اپنی دعا بھل بھی جاوے پریشان نہ ہوئے بلا دا صدقہ جو بیمار ہیں شفائی کاملاتا فرمائے جو مکروز ہیں کرز غیب اچھو ادا فرمائے توڑی آمین تو پتلک سی توڑ دل اچھ کتنی اثرتے ہر ماتمینوں ہر ازدارنوں کربلا مولدی زواری نصیب فرمائے الہی آمین جھگڑے زمانے دتا مکسن جدا حقیقی حجت اللہ حقیقی آیت اللہ امام زمن دا ظہور اسی میرا اللہ قائم آل محمد دجل دی ظہور فرمائے اپنی دعاوں دی قبول و توست خاندان سیدات مل کے سلوات دلاوت فرمائے سادات غیر سادات بزرگ عزیز بھائی جازت ہے جی اپنے حصے دی نوکری داغاز کریے چار سترہ فضیلت آل محمد دیا مرض کر رہے ہیں کریم کر کے کمال سن دے اپنے آپ انہیں تھوڑا نہیں سمجھنا ابتدائی مجلس ہے اور ایتھے آکے پہ جامنا بھی بڑی وڈی عبادتیں تھے تھوڑا بندہ ہاں پڑے آپ انہوں سمجھے جی نا سانیا نو نا منے ہووے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں ستر تھوڑے حوالے پہ کردہ مرض کر رہے ہیں کریم کر کے کمال سن دے ناظرین ممبر کی بلا کریم کر کے کمال سن دے جواب دین دے سوال سن دے کریم کر کے کمال سن دے جواب دین دے سوال سن دے سبحان اللہ اے دری زوار توتا زبان رکھ دیں حسین گونگے دی گال سن دے کون حسین ابن علی بندے سوال کر دن پورا سال حسین دا ذکر کر دے ہو تو انہوں ملدہ کیا ہے میں ارز کر رہے ہیں حسین کسے عام شخصیت دا نام نہیں حسین نو ہر بندہ من بھی نہیں سکتا وہ مندہ ہے جن دے اندر ضمیر ہووے چار ستنہ توڑے حوالے پہ کردہ میں ارز کر رہے ہیں راہب کو جس نے صاحبِ اولاد کر دیا ستر تے دعا دلی چھو نکلے تو تھوڑے جو بول پہ بھی آئے راہب کو جس نے صاحبِ اولاد کر دیا کربل کی سرزمین کو آباد کر دیا اور جس نے جگایا سب کو غفلت کی نین سے شبیر نے زمیر کو ایجاد کر دیا اے دری بڑی مہربانی بہت شکریہ جس نے جگایا سب کو غفلت کی نین سے شبیر نے زمیر کو ایجاد کر دیا چار سترہ اور پڑیے جلی اللہ دی پوری کائنات اچھ کوئی قیمتی چیز ہوگی نا کوئی قیمتی شائے او دوستے چھان دی لوڑوں دی بندہ گل ایمان دی کرے تا ستر توڑے حوالے پہ کردہ ہیں جے گل ایمان دی کردہ ہیں ایمان حسین دی چھاندے جے گل ہے حد کسے کمینے دی محتاج جے گل ایمان دی کردہ ہیں ایمان حسین دی چھاندے توحید رسالت دا سارا سامان حسین دی چھاندے توحید رسالت دا سارا بڑی مربانی سامان حسین دی چھاندے مرز پہ کردہ ہیں اسمان دی چھاندے اسمان حسین دی چھاندے سبحان اللہ جی کیا بات ہے توڑے حسین دی جے گل ایمان دی کردہ ہیں ایمان حسین دی چھاندے توحید رسالت دا سارا سامان حسین دی چھاندے اسمان دی چھاندے کائناد تے ہیں اسمان حسین دی چھانتے سترتے توجہ کرنا کائنات دا ہر ایک غیرت ماند انسان حسین دی چھانتے میں پیادا اے سان امران دے پوترے دا نہیں کل کائنات بھلا سکتی اے صدقہ پیر حسین دا ہے نہیں دھوپ اسلام دے آسکتی ملک بولو حیدری اے صدقہ پیر حسین دا ہے نہیں دھوپ اسلام دے آسکتی اگر اجازت ہوئے اپنے ہی وقت دے اندر ایک دو قصیدے تلاوت کرلے جناب قصیدہ میں جناب سیدہ دی عظمت دا اپنے بزرگان بھرامہ دے حوالے کرنا چاہنا بزرگانوں سبق سنانا چاہنا بھائی امران دی مالک زندگی دراز فرمائم انہ حکم کی تائی حاضری تھے واجب آئی اور نوکری وسط میں حاضر ہو گئے ہیں بھائی شہباز دو مالک زندگی دراز فرمائم قصیدہ میں جناب سیدہ دا عظمت جناب سیدہ دا تلاوت کرنا آباز بدا میں ہے کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا کون جناب سیدہ کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے کسے معلوم ہے کیا ہاں کسے معلوم ہے کیا سوزین دی آباز کھول کسے معلوم ہے کیا توجہ ہے سردار دی ملکے بولو حیدری ہاں کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے ہاں کسے معلوم ہے کیا کون نبی دی بیٹی عظمت سیدہ دا کسے انسان میں پتا ہو بھی نہیں سکتا کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے ہاں کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے ستر پڑھ کے میں بزرگوں کو دعا لونے چاہنا کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے ہاں کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے میں بسم اللہ کرام نیڑے ہو جاؤ میں بسم اللہ کرام مولو توڑی زندگی دراز فرمائیں ابتدائی مجلسے ملنگ بابا مولو توڑی زندگی دراز فرمائیں میں اس سیند دی عظمت پہ پڑھ دا جیڑی سیند ہجاب اللہ ہے تھوڑ جو بیداروں کو سننا زدار توجہ کرنا ستر توڑے حوالے پہ کر داؤ کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے کسے معلوم ہے کیا میں انت کوئی نہیں پتا کسے عظمت پتو ہے تو دھوڑ جو بولو بابیر کسے معلوم ہے کیا رسالت کا سہرا سیدہ ہے ہے رسالت ہے حد کسے کمینے دے مختاج نومن ملکے بولو ہی دری سہرا سیدہ ہے رسالت کا سہرا سیدہ ہے رسالت کا سہرا سیدہ ہے میں بسم اللہ کران کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے رسالت کا سہرا سیدہ ہے ہن ستر پڑھنی نہیں عزدار اندھے دیل ہنتی نقص کرنی ہے بزرگان تو دو عالم نہیں ہے کون جناب سیدہ ستر پڑھ کے چیک کرنا چاہنا کڑا ماتمی بیرا حاضر ہے کڑا غیر حاضر ہے میں پیاداں وہ جس کے واست دنیا بنی ہے اسے کی ساری دنیا سے ایدہ ہے اسے کی ساری دنیا سیدہ ہے میں بسم اللہ کراؤں کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے رسالت کا سہارا تھوڑا جے بول ہوا میرے نام سیدہ ہے وہ جس کے واسطے دنیا بنی ہے اسے کی ساری دنیا سیدہ ہے شائری در حصول پہلی سطر ایتھی ہوئے تو دوئی اس تو بلند ہوئے مبدت دی میراج کرامنا چاہنا زدار کون جناب سیدہ سیدہ دی تحارت پہ پڑھ دا میں پیادا جہاں مریم وضو کرتی رہی ہے جہاں مریم وضو کرتی رہی ہے جہاں مریم وضو کرتی رہی ہے تحارت کا وہ دریاں سیدہ ہے تحارت کا وہ دریاں سیدہ ہے بڑی میرے بھائی ہے ملک بولو حیدری تحارت کا وہ دریاں سیدہ ہے پھر پڑھ دئی ہے میری نو پھرے تحارت کا وہ دریاں سیدہ ہے جہاں مریم وضو کرتی رہی ہے جہاں مریم وضو کرتی رہی ہے تحارت کا وہ دریاں سیدہ ہے تحارت کا وہ دریاں سیدہ ہے سعی کرو یار ایک کو کم کرو زندگی دراز ہوئے تحارت کا وہ دریاں سیدہ ہے اور ہون شیر میں وہ پڑھنا چاہنا جس تسائیوں دی مہر لگی ملنگ بابا جناب سیدہ دا ایک لقب ہے ہجاب اللہ ہجاب اللہ دا مطلب اللہ دا پردہ پہلے میں گل کر ساں پھر وہ دی دلیل دے ساں سطر پڑھنی ہے پوری توجہ کرنے میں پیادا ہوں خدا نظروں سے اجھل اس لیے ہے خدا کہیں اللہ مجھے خدا نظروں سے اجھل اس لیے ہے زمین پہ اس کا پردہ سیدہ ہے مل کے بالو حیدری بڑی میرے بھائی بہت شکریہ زمین پہ اس کا پردہ سیدہ ہے مولا راضی انہیں امام موسیٰ سلوہ بڑا سوڑنا تنسے سنے ہیں غازی بادشاہ دے علم سامنے لگئے ہیں میں مجلس تے آئے تو میں انہوں فون تے بھائیوں سے یہ تھے علم لگئے ہیں اتھو مرنے تھے اتھائیں مجلس پاکے اے علم ساڑھے نمائندہ ہے ساڑھے نمائندگی کر دے جتھے علم ہوئے اتھے پتہ لگ دے اتھے حسین دے ازادار تشریف فرم اتھے پتہ لگ دے حسین دی مجلس ازا ہے کہ سیدہ میں حضرت عباس دا پڑھ کے بزرگاں بھیرامات دو عالم نہ چاننا دس محرم کربلا دمیدہ حضرت عباس گھوڑے دی زین تے سوار فضیلت دی سطر سامے ہائی ناو لکھ کسے آکھیا غازی تُسی جنگ کرن وستے آئے ہو حضرت عباس فرمائے غازی کو لائی ہیک نیزہ غازی فرمائے رہے ہیں فی الحال جنگ تے میرا ارادہ نہیں اگر جنگ دا میرا دل ہووے آ یاد رکھنا اوو سی فین اللہ باس میں ہوں غازی بادشاہ نے جڑا ناو لکھ نو اپنا تعرف کرائے کسیدہ سنا دیوی جناب اے میں ہی عباس ہوں 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 حضرت عباس نو لکھ کمینے تھے غازی اپنا تعرف کرائے ہیں شیر خدا کا شیر ہوں اور اس قدر دلیر ہوں شیر خدا کا شیر ہوں اور اس قدر دلیر ہوں خیر پر کدر کی طرح تیرا لشکر اڑا دوں میں ہی عباس ہوں میں بسم اللہ کرائے ہیں میں ہی عباس ہوں مولو توڑی زندگی دراز ہوں بزرگوں کے دعا مل گئی میں ہی عباس ہوں کسی آکھیا غازی اپنا تعرف کراؤ غازی نے جڑا اپنا تعرف کرائے ہیں پھر نو لکھ سنے آئے ہیں تے غازی خطبہ پڑی ہے غازی باچھا نو لکھ کمینے دے ساموے بیک کے اپنا تعرف کر کے فرما رہے ہیں سجدے میں جا کر بھنت نبی نے مجھے دعا میں پتارا پھر لائلہ نے مجھ کو لیکے پاکی زدہ میں اتارا مجھے دعا میں پکارا پھر لائلہ نے مجھ کو لیکے سجدے میں جا کر سجدے میں جا کر مجھے دعا میں پھر لائلہ نے سجدے میں جا کر جاہا گر ازن جنگ ہو مجھے تیرے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں تیرے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں آنکھوں کی حیبت سے تم سب کو زندہ جلا دوں میں ہی آباس ہوں زندگی دراز ہوئے ستر تمہیں ہن پڑھنا چاہنا سپی کرالے اللہ تیری زندگی دراز کرے تھوڑی جی ایک کو گھٹا مولوکوٹی زندگی دراز فرماوے کسے یاکیا تو سلطہ ہو کر لے اساہین ناو لکھ تو تاڑی گلتا ہتھیاری کوئی نہیں ہکنیزہ لے کے میدان چاہیو ہن ستر ہو پڑھنا چاہنا جستے سانیاں دی مہر لگی ہوئی عزدار توجہ کرنا غازی باچھا نے اپنا ید اللہ ہی حد بلند کی تا مولک کمینہ دے سانوے کے حضرت عباس اپنے حد دی بلندی اپنے حد دی تعریف کر کے فرما رہے ہیں دست خدا ہے ہاتھ علی کے جھانے یہ ساری خلائے ان ہاتھوں کا دور ہے جس میں ایسی ہے میری کلائے دست خدا ہے ہاتھ سلامت رہے ہیں جانے یہ ساری خدا ہے ان ہاتھوں کا دور ہے جس میں ایسی ہے میری کلائے یہ ہے جو خود جلی کا ہاتھ ہے یہ اس علی کا ہاتھ ہے جو خود جلی کا ہاتھ ہے یہ اس علی کا ہاتھ ہے اس ہاتھ سے شاہ کے دشمن کی نسلیں میتا دوں ہوں میں ہی آتھ بات ساری میں ہی آتھ بات ساری میں صد کے جاؤں ساری کے سارمت ہمیں لے دے یہ ملا کوئی نہیں ہے اوہ حلالی سڑا مہاں پاک دار نہیں ہے جہند دل بچہ لی دے یہ ملا کوئی نہیں ہے آہااا ہاہاہ اوہ حلالی سڑا مہاں دا حق دار نے جیند دلوچ علی دے بلا کائنے اوہ حلالی صداوہ ہے دا حق دار نے جیند دلوچ علی بلا کائنے ہنج علی دے برابر تو کمی کھڑے بل حرامی جو ہو ہوئے ہوں گلا کوئی نہیں میں بسم اللہ کرام سطر پڑھنا چاہنا جس تحسائیاں دی مہر لگی ہو یہ بزرگان تھے دعا لمندی خاطر مولاد دشمنہ نمازہ پڑھ دے عبادت کر دے انہوں ایک پیغام دیمنا چاہنا میں پیادا ہوں تُو نمازہ تے روزے ہیں رکھیں دا بدے ہیں تُو نمازہ تے روزے ہیں مارویر دے سامنے مارویر دے سامنے ہائیوان بھیڑ گئیے وان ڈٹھا تڑپ دامی آت سجادے سیدہ دے تیرا ویچ زندہ ندے رول مرنا وہ راسی ویر تیرے نو مائی سدکے جاما رات رو مرنا وہ راسی ویر تیرے نو مائی سدکے جاما کےڑا مجبور آئیو بھیڑا جاندے ہتھ ہیں کہ بھین مر گئی مائی سدکے تیرا ویچ زندہ ندے رول مرنا وہ راسی ویر تیرے نو سجاد دیرہ تو بھر گئی جیرے بھی گل کی تھی ویچ شام دین جیسا سیدہ دے مہ سمان مائی بڑا غریبا اجادار تیری حائے کبول ہوئے مائی بھر دی کس میں شام دا زندہ نائی رات پو جانالی بھین کدھی تبس دے آنے سید بھرا سجاد دی منت کر کے آ دیئے سجاد بھرا تیری منت کرے نیا میں نو بھاگ بے دسار مگوا دے اجاداروں بھاگ بے دسار آیا ہے گل جو پوری ہو گئی بھاگ بے دسار آیا ہے سجاد دے ہتھاں تے آئے اجاداروں سید ساجدین بھاگ بے دسار چایا یہاں نہ لائیا ہے شبیر دی اکھی کھلین یا سجاد دی چٹی دھاڑی نظر آئی رومانالیوں شبیر تڑپ کیا دن ہوئے سجاد جوان یہ چو بھڑا ہوگی ہے اجاداروں سجاد رنہ ہے سجاد نے جڑی بابے علے پاسے ویک کے گل کی تھی سجاد رنہ ہے رو رو کے پہ آتا ہے جٹھی ماں تردین بے دیر تاوے چھ ہو گئی دہڑی رانگ بدلائے رو رو کے آدھ بابا ٹھے نچ دیکھا دل اکبر دے وہ گیا جیگار سجاد دا اس کو گھڑی پیری گھڑا سجاد دی پڑا میں سجد کے جاہاں اجاداروں اس محصومہ تڑپ کیا دیے سجاد میری ملاقات کون آیا ہے سید تڑپ کیا دیتے نو تیرا بابا مل لینا آیا ہے بابے دس ہر چاہیا آخری بین رو کے پہ آ دیئے اوہ جنت دل لباس پہ امانالا بابا ذرا اکھی کھول اکھی نہیں کھولیا رو رو کے پہ آ دیئے اکھ کھول بابا اکھی کھول بابا اجدھی سناویں دردان دہالے اکھ کھول بابا تیرا ماں تم تو بھولو ہے اکھ کھول بابا اجدھی سناویں دردان دہالے اوہ میرا دھا دیوانگو ہے میرا دھا دیوانگو ہے مانسا لکھ میں پھینزہ دے وانگو میرے سر دے والے اکھ کھول بابا اجدارو تیری ہائے کبولو ہے رو مانالے اجدارو ممبر دی قسمیں بابے دس ہر چاہیا ہے آنگ اللہ کیا دی بابا تیناو کیڑ کیڑ دو کھنا ماں زہرا دے مو تیر مٹی آنچ رول گئے تیرے بعد بابا اتھا قیدی ہل گئے زہرا دے مو تے مٹی آنچ رول گئے تیرے بعد بابا اتھا قیدی ہل گئے اوہ سہجاد وانگو میری سر دے والے سہجاد وانگو میری کنے زب پی اندھی ہج دے والے میرا چہرہ لالے اکھ کھولا اجدارو آخری وین پی اگر دا میں نمیم بردی کا سمیں بابے نال گل کی تیئے ماں سو مادے سا مک گئے رو روکیا دیئے چھل چھل کمچے میری کمر چھک گئے اتنا ہاں جاگی میری دید مک گئی جھا اوہ آزان بابا میں جھنکا جھلے نیرے میری دید مک گئی موسیقی موسیقی موسیقی